موسیقی 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 موصول میخوانا جا برشتر مجھے امرار کیا مجھے انہوں کیونکہ رہا ہے اور پاکستان مجھے ساختہ جیمائے جواللہ سلام مجھے اجتب ہے ہماری، فکرنس کے ایک لاکھے ایساد نظام سلام اللہ میخشہ بھی ایسا دیسیا ہے مکاشو تحتیم شکریہ جواللہ کیافٹر اس کا ایجاد سلائے کیوں گاً میں بھی ایجاد ہے جوازی کا ایجاد ہے میں جانب ایجاد کیا ہے لیکن من خاند کی علیموں کو ایجاد ہے آگا خان سے بنانی شکل ایجادی مادت کے لیمارک روزا اس کے جاتی طرح آمن معلومات اور غزیر عام پادل upgrades کیا ہے علی وقت اس کے لیے اس کا توسر جوال اور اس کا ایجاد but Karachi Kulji made the place for his future gallery. It is made to purpose. The lighting, the walls, the setting up, is all there. All it has to be is to legally recognize board of directors and trustees and that work which I'm involved in. تو کوئی یہ بتائیے انکل نوری میں آپ توڑا سا انٹرپ کروں گا آپ کو یہاں پہ کوئی ایسا پروگرام بھی ہے کہ پاکستان میں کوئی انسٹیٹوٹ بنائی جائے گول جی کے نام پہ عرشت صاحب ایکچلی اس ورکہ آپ کو جاتے ہیں ہر وہاں مجیم بھی اس ورنے میں سلاو آباد موسکی اس ورنے میں اس ورنے میں کسی ایسی انسٹیٹوٹ کی بات کروں جو ایڈکیشنلل رنسٹیٹوٹ مجھے کہتے تھے نوری میں چلا جاؤں گا تو پانچ سال کے بعد مجھے سب بھول جائیں گے یہ جو میرا قام ہے یہ ہوگا تو ملکے بچے آئیں گے یہ میری قوم کی امانت ہے یہ میرے قوم کے لیے ہے جو دو ورلڈ کے لیے تو بڑے آرٹسٹ ہیں اور جہاں تک گل جی کا تعلق ہے اس کا بھی ایک مقام ہے اس سے آگے تو بات نہیں بنتی آپ کو دیکھتے ہیں یہ نہیں ہمیں کپ آف تی اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کیونکہ آپ ان کے ساتھ رہے لیکن میں آپ تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں ان کے آرٹ کے بارے میں ہم نے یہ بات تو کی آرٹ کے بارے میں ان کے آس میں بات ہو رہی تھی اور آپ تھوڑی در پہلے جو ذکر کر رہی تھی کہ نیو ٹھینکس یا انہویشن کل جیوز وزا ویڈیوکیٹڈ مان ان کو دنیا میں جو کنٹیمٹری مومنٹس جل رہی تھی ان کے بارے میں بہت جانتے تھے وہ ٹرابل بہت کرتے تھے اور ان وہ انفلوینسس جو تھے وہ گاہ بہ گاہ ان کے کام کے اندر شو کرتے رہتے تھے اور ان کا سب سے بہترین کام سیونٹیز میں میری نظر میں ان کا جو کام سیونٹیز میں وہ پروڈیوز کر رہے تھے جو ابس ٹریکشن وہ پروڈیوز کر رہے تھے وہ بہت زیادہ سٹرانگ تھی اور بہت امپورٹنٹ تھی پاکستان کے اس کی آرٹسٹ اس اسٹاریکل آرٹسٹ کے زمن میں کل جی نے جو جو نہیں خیلف مت~~~ کہ جو ہے یہ Copenhagen کی کیا کیا کیپنگ all the technical aspects of his painting technical skill ان کا اور ان کی painting بعد میں there was a perfect balance between the two of them there are some of his works which I don't personally would go for but then there were there are works which have so much energy and passion کہ آپ جب ان کو دیکھتے ہو تو آپ خود energized فیل کرتے ہو اتنے سارے رنگ کو کنٹرول کرنا بالکل ایک ایسا ہے جیسے کسی موز اور گھوڑے کو کنٹرول کرنا ہے اور ان کے ساتھ گلجی میں یہ quality تھی کہ وہ ان سارے colors کو manage بھی کرتے تھے ان کے ساتھ play بھی کرتے تھے اور ان کو ایک بہت خوبصورت طریقے سے طریقے سے highlight بھی کرتے تھے اور اسی لیے جہاں پہ ہم بعض زگاں پہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے نگ لگائے میں وہ ایکچلی صرف بیٹرالی بیٹرالی بھی شکل جو کنٹرول کرنے ادل 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 مگنفیسنٹ آرٹس ان کی جو گراؤنڈنگ ہوتی ہے انہوں نے نقطہ سیریز جو کی صرف ایک سرکل بنا دیتے تھے اور کہتے تھے یہ شروعات ہیومن کائنڈ کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے آرٹس کی پہچان یہی ہے کہ وہ شروع ہوتا ہے پورے ڈیٹیل سے پورا سیکھنے کے بعد پھر وہ ایک چھوٹا سا کام کرتا ہے جو کہ اس کا مجموعہ ہوتا ہے اور گلدی صاحب کا کام یہی ہے کہ بس انہوں نے جیسے نوری صاحب نے کہا کہ ایک ایسے کر کے اللہ بنا آپ کی کلیکشن میں دو ماشاءاللہ جو یہ پینٹنگز ہیں آپ نے ایک وائر کی تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ نے جب یہ پینٹنگز ایک وائر کی تو کیا آپ کے ایکسپریشن تھا ان پینٹنگز کے بارے میں آپ نے یہی پینٹنگز کیوں چوز کی آپ نے کوئی اور پینٹنگ چوز کیوں نہیں کی بلکل میں ان کے جو کلرز سے جو اسمانے بھی جیسے کا بہت متاثر تھا اور ان کے ابسٹریکٹ پینٹنگ ایک ہے جو میں نے انڈس گیالری علی امام صاحب کی تھی کراچی میں وہاں سے ایک وائر کی اور مجھے کلرز بہت اپیل کیے اور اس میں ایک سمفنی سی ہے جیسے میوزک ہوتا ہے کمپوز سمفنی ہے اس کے اندر ایک ہر چیز کے الگ وہ ہے اور اس کے بعد جو یہ دوسری بعد میں 2006 میں اللہ جو کیونکہ وہ بعد میں کلیگریفی کر رہے تھے ایک ہماری دوست جا رہی تھی یہاں سے ٹورنٹو سے تو میں وہ میں نے کہا مجھے چاہیے گل جی پینٹیں تو وہ ان سے ملیں اور بازابتہ انہوں نے ان سے ریکویس کی تو پھر انہوں نے یہ بنائی ان کی گل جی صاحب کا جو پریپریشن تھا اگر آپ اس کو اور سے دیکھیں یہ پینٹنگ کو اور ایک سری کر کے دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا جو بیس ہے وہ سلور کا ہے انہوں نے سلور پینٹ کیا کیونکہ وہ پیچھے سے وہ پینٹنگ کو جو نکھار دیتا ہے اور پھر اس میں کئی اس میں کلرز اور بعد میں انہوں نے اس کو سوفٹن کیا اور لگتا بہت آسان کام ہے مگر یہ بہت مشکل کا ہے وہ کوبالٹ بلو جو ہے اس کے اندر ایک لائٹ انٹرپمنٹ ہوتی ہے چنانچہ گل جی بکہ اس اینجنیر جو ہują اور پیچھے آپ کو زیادہ خیال دنیا چیمی کل جو آپ کل جی کل جی بے کب ہوتی سکتے ہیں اور اللہ کیکار رہے تھی ان پریمارہ سوائے۔ زیادہ سوائے کوئی بھی تکیب چیزوں سے اپنے ہیں۔ اس کی تصمیت سوائے کچھ ایک بازت کی انتقالی سرسل کی اچھا ہے۔ پیدا چند کچھ نے انسان طرح کو سکتا ہے۔ کین میں تعرفت کیوں کو جب میں تو چاہتا ہے؟ کیونے میں نے اس کی خلابی جیسی سے جائے میں بھی کرتے ہیں۔ کہ میں نے اس کا مارکتی ہے۔ گفتگو جب بھی ایسے موڑ پہ پہنچتی ہے کہ جہاں پہ ہم آپ سے کچھ سننا شروع کرتے ہیں وہی پہ ٹائم ہو جاتا ہے بریک پہ جانے کا ناظرین گفتگو مزدار ہو رہی ہے بہت مزدار شخصیت کو ہی یاد کیا جا رہا ہے دیکھتے رہے گا سٹوڈیو ون ہمیں گفتگو مزدار ہو رہا ہے